بسم اللہ الرحمن الرحیم مجورٹی آپ پیپل جو ہیں وہ ریجیکشن کا سامنا کر رہے ہیں اس کے بعد ہم ورک پرمٹس پہ بات کریں گے پلیز ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا کہیں سکپ نہ کیجئے گا کیونکہ بعد میں آپ نے وہی مجھ سے کوشن پوچھنے ہیں جو اس ویڈیو میں میں نے کور کرنے ہیں انشاءاللہ انفارمیٹر ویڈیو ہے اس کو کمپلیٹ دیکھنا ہے چاہے آپ امیگریشن آپ نے اپلائی کی تھی یا آپ سیزنہ ورک پرمٹ میں امیگریشن میں ابھی تک پانچ بڑی وجوہات ہیں جو سامنے آ رہی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ ریجیکشن ہو رہی ہے سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ میں نے پہلے بھی ایک دو ویڈیو میں جو ہے وہ شیئر کی ہے وہ یہی ہے کہ جنہوں نے ایجنٹ مافیا کے ذریعے امیگریشن اپلائی کی تھی ان کی پرولمز سب سے زیادہ آ رہی ہے جنہوں نے ڈریکٹ اپ آنرز کی جمع کرائی تھی امیگریشن ان کی اتنی پرولم نہیں آ رہی اصل کہانی کیا ہے اصل کہانی یہ ہے کہ فار ایزمپل ایک جو آنر تھا جو دو بندوں کے فار ایزمپل جمع کروا سکتا تھا اس پہ ایجنٹوں نے پانچ پانچ چھے چھے لوگوں کے جمع کروائے جس کی وجہ سے ظاہر ہے اتنی بڑے لیول پہ اگر کی جمع کرواتا ہے تو اس کی اگر ٹیکسیشن اس کی انکم وہ سر چیزیں جو ہیں وہ ان کے پاس ہوتی ہیں ٹیکس ڈپارٹمنٹ کا رکارڈ ان کے پاس ہوتا ہے باقی تمام معاملات انہیں اس کی انکم کتنی ہے ہر چیز تو اس طرح کر کے وہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو جو ہے وہ پانچ کے پانچ چھے کے چھے لوگوں کو وہ فاورابلے کر دیں پاس کر دیں ایسا ممکن نہیں ہے اس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ریجکشن کا سامنا کر رہے ہیں ایجنٹ مافیا اسی وجہ سے ایمیگریشن کا انتظار کرتی ہے کسی بھی کنٹری میں اور وہاں جا کے ڈیرے جماتی ہے ایسے ہی لوگوں کو ٹیکے لگانے کے لیے اگر انہوں نے سو بندوں کے بھی پیپر جمع کروائے اور ہر ایک سے اگر سو سو یورو بھی لیا ہے تو ان کی تو چاند نہیں ہوگی اب آپ کے نکلیں یا نہ نکلیں اس کے بعد جو دوسری بڑی سب سے وجہ ہے وہ دوستو آ رہی ہے کہ آپ کا جو نومینا جس میں آپ نے کام کرنا ہے جس کو ہم بولتے ہیں کہ سیلری وہ چھے سو پنتالیس یورو منیمم ہونی چاہیے اگر آپ ایمیگریشن کے ان میں مسئلہ آ رہا ہے وہ کسی کی چھے سو ہے کسی کی ساڑھے چار سو ہے کسی کی پانس سو ہے یہ بھی بڑی وجہ بن رہی ہے ایمیگریشن نہ نکلنے کی اور اس کی وجہ سے بھی کافی زیادہ رہی ہے ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے بعد گھنٹوں کا فرق آ رہا ہے گھنٹوں کا بھی اسی طرح ہے جس طرح کی سیلری کا ہے اس کے بعد بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا دو دو جگہ پہ تین تین جگہ پہ جو ہے وہ آلتہ ہے کونٹریکٹ ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اس کا جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے پلان یا ڈراما اس کی وجہ بن سکتی ہے یہ تمام چیزیں کیسے پتا چلتی ہیں یہ تمام چیزیں ایسے پتا چلتی ہیں کہ جب آپ کو ریجیکشن ملتا ہے تو آپ کے آپ کو ایک لیٹر ملتا ہے اور لیٹر پہ ساری ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے کافی لوگوں کی جو ڈیٹیل ہے وہ فیسبوک گروپس پہ شیئر ہو رہی ہیں کہ کن کن وجوہات پہ جو ہے وہ فیل ہو رہے ہیں پیپر اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس وجہ سے بھی مسئلے میں ہیں کہ ان کا دو جگہ پہ تین جگہ پہ اس طرح کونٹریکٹ ہے اگر تو وہ سمجھ دیا کہ یہ غلط فہمی سے ہے یا میچنگ کی وجہ سے ہے تو وہ وکیل کے ذریعے رابطہ کر کے اپنا مسئلہ حل کروا سکتے ہیں اس کے بعد جو پانچوہ اور آخری جو مسئلہ ہے وہ بھی کافی زیادہ کومن ہے وہ جو لوگا جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا ایک دو ویڈیو میں پارٹیکلرلی کہ جو لوگ جو ریجسٹریشن ہوتی ہے آپ گھر میں کس گھر میں آپ نے رہیش رکھی ہوتی ہے وہاں کی آپ نے ایک سارٹیفکیٹ دینا ہوتا ہے کہ آپ اس گھر میں رہتے ہیں اٹالیا لا کے مطابق کہ گھر میں پانچ لوگوں سے زیادہ نہیں رہ سکتے ہوتا کہ کچھ لوگوں کا چھے کچھ کا ساتھ اور کچھ کا آٹھ ہٹھ لوگوں کا وہاں پہ کروا کے اجنڈ مافیا نے تو وہاں پہ جو ہے ان کا اندراج کروایا جس کی وجہ سے بھی ریجیکشن ہو رہی ہے لیکن یہ قابل حل ہے اس کو کسی اور جگہ پہ کروا کے آپ دوبارہ جو ہے وہ اپیل کر سکتے ہیں دوبارہ جمع کروا سکتے ہیں ان تمام عاملات میں جہاں پہ اجنڈ مافیا نے کافی کمایا وہاں پہ وکیلوں کی بھی اب چاند دیا ہے کیونکہ بہت زیادہ لوگ جہاں وکیلوں کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں اور اپنے کیس سال قرآنی کوشش کر رہے ہیں اور یہی مشورہ ہے دوستوں کے کہ جن جن کا کیس سال ہو سکتا ہے وہ لازمی طور پر کروائیں کیونکہ یہ ایک موقع ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ ان کا جب وہ کرکٹ کر کے اپنا تمام جمع کروائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ نکل جائے گا اس میں اب جن جن دوستوں کے فیل ہو چکے ہیں ریجیکشن ہو چکی ہے ان میں جو ہو سکتا ہے ٹھیک ہے وہ تو ایک جو لوگ آیا ہے دوسرا جو مختلف ایریاز میں کام کرتے ہوئے اگر تو وہ سمجھ دیا ہے جیسے کہ کچھ دوستوں کے کمیمٹ تھے کہ وہ غلطی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کیونکہ میں ایسا نہیں کر رہا تو اس سے بھی ہو سکتا ہے اس کو کرکٹ کروایا جا سکتا ہے گھنٹوں کا جو ہے وہ نہیں کچھ بھی ہو سکتا کیونکہ آپ جو گھنٹے کی ہیں یا کر رہے ہیں اس پہ چینجنگ پوشبل نہیں ہے تو یہ دوستوں امیگریشن کی اس وقت تازہ ترین صورتحال ہے کافی زیادہ لوگ ریجیکٹ ہو رہے ہیں اور کافی لوگوں کو مل بھی رہے ہیں کچھ لوگوں کے فنگر بھی ہوئے ہیں کچھ لوگوں کو ریجیکشن کا بھی کافی زیادہ شور شراب ہے بہت زیادہ لوگ کر رہے ہیں فیل ہو رہے ہیں امیگریشن میں اب بات کرتے ہیں ورک پرمٹس کی ورک پرمٹس کے لحاظ سے ایک دوستوں کے کمنٹ تھے ورک پرمٹس کا ڈیٹیل کے ساتھ سارا نویلا اوستا کا ایک دوست نے پوچھا تھا کتنا ٹائم ہوتا ہے نویلا اوستا کا جو ٹائم ہے وہ تین مہینے کا ہوتا ہے جب اٹلی سے نکلتا ہے تین مہینے کا ٹائم ہوتا ہے اس کا اور وہ تین مہینے کی ایکسپائری ریٹ ہوتی ہے اس کے اندر اندر آپ نے وہاں پہ اپنا ویزا لگوانا ہوتا ہے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بہت سارے دوست ایسی ہیں جو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ سے برس سارٹیفکیٹ آپ کا نہیں مانگیں گے لیکن آپ نے اپنا برس سارٹیفکیٹ جو کمپیوٹر از نادرہ کا ہے وہ نکلوا کے رکھنا ہے جس جس کنٹری کے بھی ہیں وہ بہت مرتبہ وہ مانگ لیتے ہیں بعد میں اور اس وجہ سے ایک کریکٹر سارٹیفکیٹ لازمی طور پر رکھنا ہے اس کا لازمی طور پر وہ ریکوائیڈ ہے اس کے بغیر آپ کو نہیں ویزا آپ کا نہیں لگے گا اس کے بعد جو ایک اور دوست نے کوئیسن پوچھا تھا کہ امبیسی جو ہے وہ نارملی کتنے ٹائم میں ویزا لگا دیتی ہے تقریبا تقریبا جو میں نے پہلے بھی کچھ دوستوں کو کمنٹ کیا کہ ایک مہینے کے اندر اندر لگ جاتا ہے نارملی تین ہفتوں میں آپ کا ویزا لگ کے آ جاتا ہے لیکن میکسیم میکسیمم آپ مہینہ ذہن میں رکھیں تو یعنی کہ آپ کو تین مہینے کے اندر اندر جو اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے نولے آستہ کہ اس کا ویزا لگوا کہ آپ نے واپس اپنی اٹلی میں آنا ہوتا ہے اس نولے آستے کے ساتھ تو آپ کا تمام پراسط جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہوتا ہے دوستو اوورال جو سیزنا ورک پرمٹس ہیں ان کی آج سپیل پچھلے پورے فروری سے زیادہ رہی ہے کافی اچھی رہی ہے خاص طور پر اگر میں بات کروں بریشیا کی بریشیا شہر میں کافی زیادہ لنکس بھی میرے کافی ہیں وہاں پہ دوستو وہاں پہ کافی اچھی ریشو رہی ہے وہاں پہ کافی لوگوں کے نکلے ہیں روم کیا بھی سنا ہے میلان میں بھی ٹھیک ریشو رہی ہے اور جب سے یہ فروری کا منت چڑھا ہے اس سے آج کافی زیادہ جو ہے وہ خاص طور پر پچھلے ٹائم کافی دوستوں کافی گروپس وغیرہ پہ اور کافی جو فیس بک گروپ ہیں ان پہ کافی زیادہ سنا گیا ہے کہ کافی لوگوں کے سیزنا ورک پرمٹ نکلے ہیں آپ کے بھی انشاءاللہ نکل آئیں گے بے فکر رہیں جیسے جیسے نکلتے ہیں آپ کے لوگوں نے جنہوں نے جمع کروایا انہوں نے فوراں آپ سے رابطہ کرنا ہے کیونکہ وہ آپ سے بھی زیادہ بیچین ہوں گے تو اس وجہ سے تو تسلیل رکھیں انشاءاللہ امید ہے کہ بہت جلد آپ لوں گے باری بھی آئے گی تو یہ تھی اب تک کی اپ ڈیٹ موسیقی